ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں لکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس انوار کا سلسلہ تھم نہ سکا کورونا وارس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھاون زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جبکہ ایک ہی روز میں دو ہزار تین سو ستاون نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا پاکستان میں بڑے بڑے مافیاز قانون کی بالا دستی نہیں چاہتے وزیراعظم کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے اگلی انتخابات کا نہیں اگلی نسل کا سوچنا ہوگا آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا وورد دینے والی نون لیگ میں شامل نہیں تھی مریم نواز کہتی ہیں میں پہلی والی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی لندن میں موجود نواز شریف کو لاہور میں کورونا ویکسین لگ گئی فراڈ سامنے آ گیا شناختے کارڈ پر چائنہ کی سائن او ویک ویکسین کا اندراج کیا گیا ہے کراچی میں ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بارش اروس الویلات شہر قائد کو سیارنگ کے باطلوں نے اپنے نرغے میں لے لیا موسم کا حل بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہلکی سے تیز بارش مزید ہوگی آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث 58 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 27,432 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تزدیک شدہ کیسز کی تعداد 12,32,595 ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں NCOC کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2357 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجام میں 4,25,703 سن میں 4,53,051 خیبر پختونخواہ میں 1,72,210 بلوچستان میں 32,812 گلگت بلتستان میں 10,277 اسلام آباد میں 1,04,619 جبکہ آزاد کشمیر میں 33,923 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,49,4,329 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,151 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 11,4,605 مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,561 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجام میں 12,490 سن میں 7,310 خیبر پختونخواہ میں 5,463 اسلام آباد میں 907 ولوچستان میں 345 گلگت بلتستان میں 183 اور آزاد کشمیر میں 731 مریض جان سے حد دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مافیا کہتا ہے ہمیں این آر او دے دو ہماری حکومت نے ملک میں مزید دس ٹیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے پاکستان میں زیتون کی کاشت کا انقلاب آ رہا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں کاشت کاروں میں کسان کارٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایک ذرخیص ملک ہے اس کے باوجود گزشتہ سال چالیس لاکھ ٹن گندم درامت کی آبادی بڑھتی رہی اور آناچ کی پیداوار نہ ہوئی تو مستقبل میں بھوک ہوگی تیزی سے بڑھتی آبادی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے پچاس سال بعد پاکستان میں مال ضروری ہے حکومت بنیادی تعلیم و صحت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مافیاز کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ اربوں روپے کی جائدات میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں ماضی کے حکمرانوں نے ملکی نظام کو مضبوط نہیں ہونے دیا ملکی ترقی کے لیے اگلے انتخابات نہیں اگلی نسل کا سوچنا ہوگا پاکستان مسلمی لگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ چیئے میں نائب کی توصیح کا باقاعدہ اعلان ہوا تو اپنا رد عمل دیں گے حکومتی پولیسی ہے نائب سے اپوزیشن کا کردار نکال دیا جائے اور حکومتی وزراء کے بھائیوں کو ڈال دیا جائے مزید چونکتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس اپیلوں کی سماعت کی تو مسلم لگنون کی رہنما مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر عدالت میں پیش ہوئے دونوں نے سینئر وکیر عرفان قادر کو پیروی کے لیے ہائر کر لیا عطا تارر نے عدالت سے چار ہفتے کی محلت دینے کی استعدا کی نائب پروسیکیوٹر نے محلت کی استعدا پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں بار بار التوا مانگا جا رہا ہے عدالت نے محلت کی استعدا منظور کرتے ہوئے چھے اکتوبر تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی مریم نواز نے کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن نائب کی توسی کا باقاعدہ اعلان ہوا تو اپنا رد عمل دیں گے حکومتی پالیسی ہے نائب سے اپوزیشن کا کردار نکال دیا جائے اور حکومتی وزراء کے بھائیوں کو ڈال دیا جائے حکومت کا الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کرنا دھاندی کا ہی منصوبہ ہے جس حکومت کی بنیاد ہی دھاندی ہے اس کا شفافیت سے کیا تعلق ہے حکومت کو چار سال بعد بھی دھاندی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے یہ جو ای سی پی پر اٹیکس ہیں یہ ای سی پی پر اٹیکس نہیں ہیں یہ اپنی چوری کھلنے کا چوری قوم کے سامنے آ جانے کا خوف ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں اور دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات انہوں نے کی انہوں نے یہ کہا کہ جو ای سی پی کے ارکان ہیں وہ ای سی پی کے چیمن کے خلاف نوٹس لے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر ان سی او سی کے ریکارڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو بائی ستمبر کو ویکسین لگائی گئی ہے اس حوالے سے مسیح چونتے ہیں ان سی او سی کے ریکارڈ میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کو بائی ستمبر کو ویکسین لگائی گئی ہے لندن میں موجود نواز شریف کو لاہور میں کرونا ویکسین لگ گئی میاں نواز شریف کے شناختی کارٹ پر کرونا ویکسین کوٹ ہے ان سی او سی کے ریکارڈ میں نون لیگ کے قید نواز شریف کو بائی ستمبر کو ویکسین لگائی گئی ہے تاہم دوسری خوراک ابھی لگنا باقی ہے کرونا ویکسین کی پہلے خوراک کے آداد و شمار پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل زور و شور سے برسے باران رحمت سے شہر کا موسم خوشکوار ہو گیا شہر میں شمال مغرب سے ہلکی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں ہوا میں نمی کا تناہ صبح اٹھتر فیصد ریکارڈ کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں ملیر ہالٹ رفائے عام اور دیگر علاقوں میں تیز بارش شروع ہوئی جس کے بعد کورنگی سنگر چورنگی گلچن اے اقبال گلستان جہور گلچن میمار نارٹ کراچی نیو کراچی ناغن چورنگی مسلم ٹاؤن نارٹ نازم آباد نازم آباد اور شہر کے دیگر علاقوں میں بھی بارش سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے محکمہ موسمیات کے ریریکٹر سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ وستی بھارت اور راجستان سے دو سسٹم موجود ہیں ایک اور سسٹم خلیج بنگال میں بن چکا ہے خلیج بنگال کے سسٹم کے بائیس ستائی ستمبر کو بھی کراچی میں بارش کا امکان ہے کراچی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہترین ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بجھر خان سارا سانہ کادی کاؤک فارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان